بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کریم تو کے ذریعے سائے خیر وافیت سے ہوں گے دوستو چکن منچورین کی ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں کافی دوستوں کی فرمائش تھی آج پوری ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایگ فرائیڈ رائس بنائے ہیں دو کپ میں نے لے لیے ہیں چاول اور ان کو اچھی طرح سے صاف کر کے یہ میں اوبار لیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے چکن کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اس میں جائے گا ایک انڈا اور اس کے ساتھ اس انڈے کے ساتھ دو چمچ میں ڈالوں گا اس میں کارن فلور اور کارن فلور کے ساتھ میں ڈالوں گا لیسن ادرک کا پیسٹ لیسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے بہت مزہ کرتا ہے اور اس سے بہت ٹیسٹ آتا ہے یہ تقریباً اپنا ایک چمچ ہے بڑے والا اور اس کے ساتھ کالی مرچ جو ہے یہ میں نے ڈال دیئے کالی مرچ آپ کو پتہ یہ کہ وہ اس ریسیپی کے جانے یہاں آدھا چمچ میں نمک ڈالتا ہوں اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گا اس میں سویا ساس ڈالتا ہوں ایک چمچ اور یہ تقریباً ایک چمچ جائے گا اپ ڈیٹ چمچ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے اس کے ساتھ سے لیکن ایک چمچ میں ڈالتا ہوں اس کے ساتھ میں ڈالتا ہوں چلی ساس یہ بھی تقریباً ایک چمچ ڈالوں گا اس کے علاوہ میں یہاں پہ سرکا ڈالوں گا اور سرکا بھی میں نے ایک چمچ ہی ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتا ہوں تقریباً آدھا گھنٹا اور یہ دیکھئے یہ سب میں نے مثالیں اس میں ڈال دیئے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اب ایک میں نے کپ میں پانی لیا اور یہ دیکھئے اس کو میں کور کر کے رکھ دیتا ہوں اور اس کو سائیڈ پہ کر دیا اب ایک کپ میں میں نے پانی لیا اور پانی میں میں نے ایک چکن کیوب ڈال دیا اس کو میں حل کرنے کے لیے رکھ دیتا ہوں یہ حل ہوتا رہے گا اس کے ساتھ چلتے ہیں چولے کی طرف اور یہاں پہ تیل چڑھا دیتے ہیں اور آدھا گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے تو اب ہم نے اپنا جو چکن ہے وہ اس کو فرائی کرنا ہے فرائی کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آہستہ آہستہ آرام آرام سے الگ الگ ہر پیس کو آپ نے الگ الگ سے رکھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اکٹھے رکھیں گے تو یہ جڑ جائیں گے اور پھر جو ہے یہ مزہ نہیں آئے گا ان سب کو آپ نے الگ الگ سے رکھنا ہے اور تقریباً جب یہ دو منٹ پک جائیں تو پھر آپ نے ان کی سائیڈ چینج کر دینی ہے یہ دیکھئے یہ پک رہے ہیں ان کی تقریباً دو منٹ جب ہو جائیں گے یہ آرام سے آپ نے بلکل آرام سے اس کو چینج کرنا ہے اور اس کو پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا گولڈن ہو جائے اور اس کے ساتھ یہ کرسپی ہو جائے ٹھیک ہے یہ بہت مزے کی ریسیپی بنتی ہے بہت ہی آسان ریسیپی ہے کوئی اس میں اپنا ایسی سائنس نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو نہ بنا سکیں تو میں نے یہ دوسری دفعہ پھر جو چکن بچا ہوا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اب یہ دیکھیجے میں اس کو ایسے چینج کرنا ہوں ایک ایسے یہ ایک ایک پیس کو الگ الگ سے آپ نے بس آپ نے اس کو چینج کرتے جانا ہے اور اس کو جب آپ کا یہ دیکھیجے ایسا کلر جب آجائے ان کے اوپر تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو نکال لینا ہے جب آپ ان کو نکال لیں گے پھر اس کے بعد اگلا پراستہ سے ہمارا شروع ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے اب یہ آرام سے میں ایسے اٹھاؤں گا اور ان سب پیسز کو نکال لوں گا ٹھیک ہے کچھ میں نے پہلے فرائی کر لیا ہیں اور جب آقی بچے تھے یہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہیں یہ میں نے میں آپ لوگوں کو آدھا کیجی چکن کی ریسی پی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ کتنا کرسپی سا ہو گیا ہے اچھا اس کے ساتھ میں کڑائی رکھوں گا چولے پہ اس میں تقریباً تین چمچ میں نے ڈال لیا ہے آئل اور اس میں میں ڈالوں گا لیسن ادھرک کا پیسٹ سب سے پہلے یہ میں ڈالوں گا چائنیز میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لیسن کی ایک جو ہے نا خاص خوشبو ہونی چاہیے اور یہ تقریباً بہت زیادہ تو نہیں پکاتے ہیں بس آپ کو پتہ یہ کہ ساری سبزیوں کو یہ کچھا پکا رکھتے ہیں تو اس لیے آپ اس کو بہت زیادہ نہیں پکائیں بس ہلکا سا اس کو پکائیں اور اس کے ساتھ آپ نے باقی چیزیں ڈالنا شروع کر دینی ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اپنا انڈا اور بلکہ دو انڈے میں ڈالوں گا دو انڈے اس میں جائیں گے اور ان کو میں ایسے آپ نے اس میں ڈال کے اس کو پھینٹ لینا ہے اچھی طرح سے پھینٹ کے یہ جب تھوڑا سا پک جائے تقریب میں نے ایک منٹ اس کو پکا لینا ہے اس کے بعد جو سبزیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اس میں گاجر بھی ہے اس میں اپنا بن گو بھی بھی ہے پیاز بھی ہے اور شملہ مرچ بھی ہے اس ساری چیزیں بلکل چھوٹی باریک آپ نے کٹنی ہے ان کو موٹا بلکل بھی نہیں کٹنی ہے ٹھیک ہے یہ باریک باریک کٹ کے آپ نے یہ اس میں ڈال دینی ہے اب یہ ان سبزیوں کو آپ نے تقریبا تین سے چار منٹ تک پکانا ہے ہو جائے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے ڈال دینا ہے ڈیڑ چمچ آپ ڈالیں گے اس میں یہ سویا ساس اور تقریبا ڈیڑ چمچ ہی آپ ڈالیں گے اس میں چلی ساس تو یہ آپ ڈال دیں اس کے ساتھ آپ نے ایک چمچ سرگاہ ڈال لینا ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں گے یہ ذائقے کو اٹھا دیتا ہے اور اس میں بھی آپ نے یہ دیکھئے یہ تقریبا میں نے ڈیڑ چمچ ہی اس میں سرگاہ ڈال دیا ہے تو یہاں پہ بھی کالی مرچ جائے گی اور کالی مرچ کا اپنا ہی ایک ذائقہ ہوتا ہے نمک جائے گا نمک آتا چمچ جائے گا جیسے کہ چابلوں میں بھی میں نے چابلوں کو بالا ہے تو ان میں بھی میں نے ڈالا ہوا تھا چمچ ایک چمچ وہاں پہ میں نے نمک ڈالا ہوا تھا تو اس کو اب یہ سبزیاں تقریبا پک گئی ہیں بہت زیادہ بھی نہیں پکی ہیں لیکن اب ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ تھوڑ اس میں یہ گرین پیاز جو ہے یہ میں ڈال رہا ہوں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی کھلے کھلے چاول ہیں یہ چاول میں نے ڈال دی ہے اب اس کو آرام سکون سے آپ نے ایسے کر کے پلٹنا ہے تاکہ ہمارے چاول ٹوٹے نہیں ٹھیک ہے اس کو تقریبا آپ پانچ منٹ رکھیں اس کے بعد ہٹا لیں اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں جہاں پہ میں لیسن سب سے پہلے تقریبا چار چمچ میں نے آئے لیا اس میں لیسن ڈال دیا اب یہ میں جلدی جلدی آپ ٹوکوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ریسیپی لمبی ہو رہی ہے تو پھر آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں یہاں سبزیاں میں ڈالوں گا اس میں بندگو بھی ہے ٹیماٹر ہیں پیاز ہیں اور شملہ مرچ ہے اور گاچر ہے یہ سبزیاں جو ہیں یہ میں نے موٹی موٹی کاٹی ہوئی ہیں یہ دیکھئے آپ کو یہ سرائش سے نظر آ رہے ہوں گے بلکل اسی انداز میں آپ نے کاٹنا ہے یہ میں منچورین بنا رہا ہوں تو جب بھی آپ منچورین بنائیں چکن منچورین جب بھی بنائیں تو سبزیوں کو ایسے ہی کاٹنا ہے جہاں پہ میں ایک چمچ آدھر چمچ اس میں نمک ڈالوں گا اور ایک چمچ میں ڈال دوں گا کالی مرچ تو اس میں آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے بلکہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان جو سبزیاں ہیں ان کے کلر کو برقرار رکھنے کے لئے کیا چیز آپ نے ڈالنی ہے یہاں پہ میں ڈال دوں گا سر کا تقریباً ڈیرھ چمچ چلا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں ڈالوں گا سوس ڈال دیتا ہوں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے اپنا چلی سوس چلی سوس جو ہے یہ تقریباً ڈیرھ چمچ ہوگا اور اس میں آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں اپنے حساب سے ڈال رہا ہوں آپ لوگ اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ زیادہ اس میں ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تقریباً ڈیرھ چمچ ہی میں ڈالوں گا تو یہ جب سبزیاں آپ ڈالتے ہیں تو ان سبزیوں کے کلر کو برقرار رکھنے کے لئے یہ چینی میں نے ڈال دی ہے چینی جب آپ اس میں ڈال دیتے ہیں تو چینی کا کام ہے کہ ان سبزیوں کے کلر وہ خراب نہیں ہونے جاتی یہ اگر پک بھی جائیں گے تب بھی ان کا کلر ایسی رہے گا جہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں اپنا کیچپ اور یہ کیچپ تقریباً ایک کپ ہے آپ بھی ایک کپ ڈالیے گا اور بالکل آپ نے مجھے فالو کرنا ہے ایسے ہی آپ نے بنانی ہے اچھا یہ میں نے جو اپنا چکن کیوب ڈال کے رکھا تھا پانی میں وہ پانی میں نے ڈال دیا اس کو میں تھوڑا سا پکاؤں گا تاکہ یہ تھک ہو جائے اور منچورین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی گریوی جو ہوتی ہے وہ تھک ہوتی ہے وہ بالکل بھی نرم نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سبزیاں آپ لوگوں نے جو اس میں ڈالی ہوئی ہے وہ ویڈی ڈیبل جو ہے وہ بالکل ثابت ہونی چاہیے یہاں پہ میں لوں گا ایک چمچ کارن فلور اور اس کو میں مکس کروں گا ایک کپ پانی میں اور اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے یہ دیکھیں یہ کتنا تھک ہو گیا ہے مزید میں آپ کو اس کی اور بھی تھکنس بنا کے دکھاتا ہوں یہ میں نے ڈال دیا ہے کارن فلور جو ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ جب پک جائے گا تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ کتنا زبردست قسم کا کلر بھی آ گیا ہے اور کتنا زبردست قسم کی یہ گریوی بھی تیار ہوگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا یہ کلر اور بہت ہی بہترین قسم کی یہ گریوی تیار ہوگی ہے اب اس میں ہم ڈالتے ہیں چکن اور چکن جو ہے وہ ہم نے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا یہ چکن ونچورین آپ سب لوگوں کے لیے بالکل ریڈی ہو گیا ہے بس اس کو اپنے تھوڑی دیر کے لیے اور پکانا ہے تاکہ اس کے مثالے جو ہے وہ ہر ہر چیز میں اچھی طرح سے رچ بس جائیں تھوڑا سمیں اوپر سے گرین پیاز وہ ڈال دیتا ہوں اس کی اپنی ایک جہنا وہ لکھ ہوتی ہے جب آپ اس کو ڈالتے ہیں کچھ لوگ جہاں پہ سفید دل جو ہے وہ ڈالتے ہیں لیکن مجھے وہ اچھے نہیں لگتے ہیں سالن میں اس لیے میں وہ نہیں ڈال رہا ہوں تو آپ اگر ڈالنا چاہے تو سفید دل جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ دکھا رہو ماشاءاللہ الحمدللہ بلکل ریڈی ہو چکے چکن منچورین بھی اور اس کے ساتھ ایگ فرائی رائس بھی آپ کھائیں بچوں کو کھلائیں اور مجھے دیں دعائیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظمان بھی رکھے اللہ پاک آپ سب کو خیر و حفیت سے رکھے دوستو میری دعائیں آپ سب کے لیے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں فرملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم